سلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیم میڈیم آج کو جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکرشن ہے وہ ہے رییکشن آف ایلومینیم رییکشن آف ایلومینیم یہ آرٹیکل ہے 3.3 ٹھیک ہے آپ کا یہ چیپٹر نمبر 3 ہے اس میں یہ جو لیکچر تھا یہ ہمارا لاسک آلموسک لیکچر ہے یہ رہ گیا تھا اسے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں سب رییکشن آف ایلومینیم میں یہ تین طرح کی رییکشن دیتا ہے سب سے پہلا رییکشن ہے وید ایر ایر سے مراد ہے یہ رییکشن آف اکسیجن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نائٹروجن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایر کے اندر ڈیفرنٹ گیسیز ہوتی ہیں تو اس میں سے ہم میلی آف اکسیجن اور نائٹروجن کے رییکشن اس کے اندر سٹیڈی کریں گے دوسرے ہمارے پاس رییکشن وید نون میٹلز ٹھیک ہے نون میٹلز میں بھی کافی ساری نون میٹلز آتی ہیں جب ہم اسے ڈسکس کریں گے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں گی کون کونسی نون میٹلز رین کے ساتھ آلومینیم کا رییکشن ہم ڈسکس کریں گے تھرڈ کٹیگری ہے ہمارے پاس رییکشن وید ایسیڈز اور آلکلیز ایسیڈز اور آلکلیز دونوں کے ساتھ آلومینیم کا رییکشن ہوتا ہے اور یہ ہائیڈروجن گیس لیبریٹ کرتا ہے اور باقی اس کی کیمیسٹی جو جب ہم یہ تھرڈ والا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتا دوں گی سب سے پہلے رییکشن آف آلومینیم میں رییکشن وید ایر رییکشن وید ایر جو ہے وہ یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ رییکشن آف آلومینیم وید ایر ایر میں میں نے آپ کو بتایا کہ دو گیسز کے ساتھ ملے ہم نے اس کے رییکشن دینا اور دیکھنا اکسیجن کے ساتھ اور نائٹروجن کے ساتھ رییکشن وید ایر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آلومینیم جو ہے آلومینیم کا ایر کے ساتھ جب رییکشن ہوتا ہے تو نوملی آلومینیم کی جو شیٹ ہوتی ہے یہ جب مائسٹ ایر کے ساتھ مائسٹ ایر کے ساتھ جب یہ ان کانٹیکٹ آتی ہے تو مائسٹ ایر کا مطلب کیا ہے کہ ایر کے اندر آپ کے پاس وارٹر ویپرز موجود ہوں گے ایچ ٹو او ویپرز ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ اوکسیجن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مائسٹ ایر ہوتی ہے جب یہ آلومینیم کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے کہ یہ آلومینیم کی کلین شیٹ کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک آکسائیڈ کی تھن لیئر بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کونٹینیوز کوٹنگ ہوتی ہے فارجزمپل آپ کے پاس یہ آلومینیم کی شیٹ ہے ٹھیک ہے یہ شیٹ آلومینیم کی شیٹ کا ایک سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مائسٹ ایر کے ساتھ جب یہ ان کونٹیکٹ آئے گی تو مائسٹ ایر کے اندر وارٹر ویپرز بھی ہیں آکسیجن بھی ہے جیسے ہی اس آلومینیم شیٹ کی لیئر کے ساتھ اوپر والی لیئر کے ساتھ ریکٹ کرے گی تو وہاں پر وہی تھن لیئر بنا دے گی آکسائیڈ کی اور آکسائیڈ کون سا بنے گا یہاں پر آلومینیم آکسائیڈ اس کو سٹاپ کر دیتی ہے یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لیئر بنتی ہے آلومینیم آلومینیم کی AL203 کی یہ پریونٹ کرتی ہے from further attack on the metal by the atmospheric oxygen and water under normal conditions normal conditions میں یہ وارٹر کا اور آکسیجن کا جو اٹیک ہے آلومینیم کی شیٹ کے پر اس کو سٹاپ کر دیتی ہے یہ پروٹیکٹیو لیئر بھی ہم اسے کہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آلومینیم کی شیٹ جو ہوتی ہے آلومینیم کی شیٹ جیسے ہی water vapors اور آکسیجن کے ساتھ ایک سٹاپ کرتی ہے تو اس کے پر آلومینیم اوکسائیڈ کی ایک لیئر بنا دیتی ہے اس لیئر کے بننے کے ورے سے جو اندر والی میٹل ہوتی ہے شیٹ کے اندر موجود جو میٹل ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ انکونٹیکٹ نہیں آ پاتی تو ہم کہتے ہیں کہ آلومینیم ایک پروٹیکٹیو لیئر اس کے پر بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے آلومینیم کو ہم کہتے ہیں کہ آلومینیم کروئین فری ہوتا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا آپ کو پتہ آئرن کی شیٹ اگر ہو تو اس کے ساتھ جیسے water vapors اور oxygen رییکٹ کرتے ہیں تو وہ رییکٹ کر کے کروئین بنا دیتے ہیں پھر وہ اوپر سے لیئر اس کی جو ہوتی ہے آرین اوکسائیڈ کی یا جو کروئین کی لیئر ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے پھر اگلی سیرفیس اس کی ایمٹی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ان دونوں کا رییکشن ہوتا ہے اس طرح سے کرتے کرتے وہ جو شیٹ ہوتی ہے یا جو لوہے کے دروازے ہوتے ہیں آرین کے دروازے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نیچے سے ختم ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں لیکن آلومینیم جو ہوتی ہے اس کے اوپر پانی لگے ہوا لگے دونوں کا میکسچر لگے کوئی بھی اس کے اپریفیکٹ نہیں ہوتا بکاوز آف دس پروٹیکٹیو کوٹنگ آف آلومینیم اوکسائید جو کہ خود بخود اس کے اوپر بن جاتی ہے جس کے مزید آلومینیم جو ہے وہ اس کے اوپر آکسیجن اور وارٹر ویپرز کریکشن نہیں ہوتا اور وہ گروین فری ہوتی ہے نومل کنڈیشنز میں لیکن اگر ہم ایسے کرتے ہیں کہ آلومینیم کو پاوڈر میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہ شیٹ آف آلومینیم ہے نا لیکن اگر آلومینیم کا پاوڈر ہوگا پاوڈر کا مطلب کیا ہے کہ وہ آلومینیم کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ذرات میں چینج کر دیا شیٹ کی بجائے ٹھیک ہے ہم نے اس کے سرفیس ایریہ بڑھا دیا اب یہ جو آلومینیم پاوڈر ہے اگر ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں آپ ٹو ایٹ ہنڈر ڈگری سی آٹھ سو درجے سینٹی گریٹ تک آپ اسے ہیٹ کریں ٹھیک ہے یا اس سے اوپر بھی آپ اسے ہیٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ میٹل جو گی آلومینیم میٹل جو کہ پاوڈر فارم میں اسے ہم نے 800 ڈگری سی تک ہیٹ کیا ہوا ہے اس کیس میں جب یہ آکسیجن کے ساتھ رییکشن کرتی ہے تو یہ آلومینیم بنا دیتی ہے AL2O3 رییکشن وید آکسیجن آکسیجن کے ساتھ جب یہ پاوڈر فارم رییکشن کرے گا تو یہ آلومینیم آکسیجن بنائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کے اندر آپ کو پتا ہے صرف آکسیجن نہیں ہے ایئر کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے نائٹروجن میں موجود ہوتی ہے ایئر کے اندر یہ نائٹروجن کے ساتھ رییکشن کرے گا اور یہ بنا دے گا ALN ٹھیک ہے یہ آلومینیم نائٹرائیڈ ہے نائٹرائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ الیمینیم آکسیڈ ہے یہ دونوں رییکشنز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسے یہ دونوں رییکشنز ہوتے ہیں immense amount of heat very large amount of heat بھی وہ لبریٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ intense heat ہوتی ہے یا intense white light ہوتی ہے کہ ہم اس کا جو رییکشن ہوتے ہیں الیمینیم کا اکسیجن اور نائٹروجن کے ساتھ اور اس کے ہوتی ہے اور بہت زیادہ intense white light ہوتی ہے یہ جو intense white light ہوتی ہے یہ ہم لگ flash فوٹوگرہفی میں اس کی یہ property یوز کر سکتے ہیں کہ الیمینیم جو ہے اس کا ہم اکسیجن اور نائٹروجن کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں جیسے آپ پکچر کھینجتے ہیں موبائل میں اس کا flash on کر کے یا کیامرہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے اس سے پکچر کھینجتے تو ایک flash ہوتا تھا وہ flash بیسکل کیا ہوتا ہے flash of light ہوتا ہے اور اس کے اندر aluminium oxide aluminium nitride کی formation ہو رہی ہوتی ہے اور flash light photography کے اندر اسے فینومنا یوز کرتے ہیں ان دونوں کا الیمینیم کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں رییکشن کچھ اس طرح سے ہے آپ کے پاس aluminium کے 4 مولیکیول ہیں جب یہ oxygen K3 مولیکیول کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں تو یہ بناتا ہے AL2O3 سے 2 مولیکیول ساتھ رییکشن الیمینیم جب نائٹروجن کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو یہ بناتا ہے 2 ALN ٹھیک ہے یہ 2 ہے کہ اس وجہ سے ہم aluminium کو use کر سکتے ہیں بہت ساری metals کی metallurgical operations کے اندر تاکہ وہ موجود air bubbles کو remove کر سکے چونکہ aluminium oxygen کے ساتھ بہت جلدی رییکٹ کرتی ہے nitrogen جلدی رییکٹ کرتی تو جو ہمارے پاس metallurgical operations کے دمائن metals کے ہم preparation کرتے ہیں ان کے اندر اگر bubbles رہ جاتے ہیں آئر کے تو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں aluminium کو aluminium کو ڈالیں گے تو وہ air bubbles کے ساتھ چاہہے nitrogen کے ہو Oxygen کی reaction کر کے aluminium nitride اور بنا دے گا اور پیچھ مارکس pure metal بچ جائے گی اس کے علاوہ کہا جاتا کہ aluminium جو ہے وہ salt solutions کے ساتھ یہ بہت زیادہ corrosive ہوتا ہے corrosive کا مطلب کیا ہے یہ سالٹ کی موجودگی میں aluminium جو ہے یہ بہت زیادہ corrosion gauze کرتی ہے اس وقت سے ہم یہ کہتے ہیں aluminium وہ marine use میں بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتا کیونکہ یہ کیا کرتا ہے corrosion کاؤز کرتا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ aluminium کا کوئی بھی product ہم سمندر وغیرہ میں سی واتر میں لے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سمندر کے اندر بہت جدہ سالٹ کانٹنٹ پائے جاتا ہے سی واتر بہت ریکشن وید نون میٹل ٹھیک ہے ریکشن وید نون میٹل نون میٹل میں کون کون ہمارے پاس نون میٹل آتی ہیں نون میٹل ہم دیکھ لیتے ہیں نون میٹل میٹل ہمارے پاس آتی ہیں ویس تو اکسیجن اور نائیٹروجن بھی نون میٹل ہیں لیکن یہاں پر نون میٹل ریکشن ہوتا ہے بہت زیادہ ہیٹ لیبریٹ ہوتی ہے اگر ہم کلورین کے ساتھ ریکشن کراتے ہیں تو AL PLUS CL2 یہ بناتا ALCL3 ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر 3 رکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پر رکھیں جناب 3 2 6 یہاں پر 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بنائے 2 ساتھ ہائیڈروجن بھی تو نون میٹل ہے ہائیڈروجن کے ساتھ جب اس کا ریکشن ہوگا تو یہ بناتا ہے ALH3 وہی ریش ہوگی 2 AL3 H2 ALH3 similarly الومینیم جو ہے یہ کاربن کے ساتھ ریکشن کرتی ہے تو یہ بناتا ہے AL4 C3 یعنی 3 آپ کاربن لیں گے 4 الومینیم لیں گے تو AL4 C3 similarly الومینیم جب فوسفورس کے ساتھ ریکشن کرتا ہے تو ALP یہ بنا دیتا ہے ڈائریکٹ لی ٹھیک ہے کیونکہ ان کی ویلنسیز سیم ہوتی ہیں الومینیم کے فوسفورس کی similarly الومینیم جو ہے سلفر کے ساتھ جب ریکشن کرتا ہے سلفر کے ساتھ تو یہ بناتا ہے AL2 S3 ٹھیک ہے وہی ریشو ہوگی اس کے درمیان بھی تو یہ ہمارے پاس ہے تمام نور میٹل کے ساتھ اس کا ریکشن ٹھیک ہے اچھا نیچ اور لاس ریکشن ہمارے پاس ہے تھرڈ والا ریکشن وید ایسیڈ 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 پلس الکیلیس الکیلیس آپ کو پتا ہے کہ water solubal base کو کہتے ہیں ایسیڈ آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے منرل ایسیڈ اس میں HCl بھی سکتا ہے اس میں H2SO4 بھی ہو سکتا ہے اس میں HNO3 بھی ہو سکتا ہے الکیلیس میں آپ کے پاس sodium hydroxide ہو سکتا ہے پوتاشیوم hydroxide ہو سکتا پہلے ہم ہم اس کے ریکشن دیتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ aluminium جو ہے وہ dilute acid کے ساتھ بہت slow reaction شو کرتا ہے جبکہ concentrated acid کے ساتھ بہت ریپید ریکشن ہوتا ہے اور hydrogen gas liberate ہوتی ہے یعنی aluminium جب reaction کرتا ہے 8 Cl کے ساتھ یہ products بنائے Al Cl 3 aluminum chloride plus hydrogen gas اب ریکشن کو بیلنس کر لیتے ہیں اس ایکویشن کو یعنی ہمارے پر آئے گا 3 ہے نا ہم یہاں پر لگاتے ہیں 2 Al اور 3 ہے چونکہ تو اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر لگائیں 6 یہاں پر لگائیں 2 ٹھیک ہے اور hydrogen کے ہمارے پر تین مولیکیول لبریت ہوتے سمیلرلی اس کا ریکشن ہے سلفیوری کے ساتھ تو ڈائیلیوٹ کے ساتھ تو یہ بلکل ریکٹ نہیں کرتا کنسنٹریٹڈ سلفیوری کے ساتھ کی ریکشن شروع کرتا ہے تو الومینیوم جب ریکشن کرتا ہے H2SO4 کے ساتھ تو ریکشن کے نتیجے میں ہمارے پر بنتا ہے AL2SO4 ثریز یہ الومینیوم سلفیٹ ہے AL2SO4 ثریز یہ یہی کمپاؤن بنتا ہے الومینیوم کا ساتھ ہمارے پر سپورٹر مولیکیول بنتا ہے اور ساتھ سلپر ڈائیوکسائید گیس ریلیز ہوتی ہے اس ایکویشن کو بیلنس کریں تو ہم یہاں پر 2 AL لیں گے اب باقی بچتے ہمارے پاس آسو فورٹ یہ ہے اور آسو ٹو یہ چار ہے اور اس کے ساتھ مولیکیول بھی ریلیز ہو رہا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لئے ہم یہاں پر 6 لگائیں ٹھیک ہے AL2SO4 ثریز سلفیٹ یہاں پر 3 ہو گئے ٹھیک ہے 3 سلفیٹ یہاں پر آگے اور باقی سلفیٹ یہاں آگے 3 یہ HNO3 کے ساتھ جب رییکشن چھو کرتا ہے تو there would be no رییکشن یعنی AL2SO3 کے ساتھ کوئی رییکشن نہیں ہے چاہے جتنی مرضی کنسیٹریشن ہو چاہے یہ ڈائیلیوٹ ہو چاہے یہ کنسیٹریٹڈ ہو چاہے یہ ہوت ہو چاہے یہ کولڈ ہو یہ رییکشن نہیں کرتا کیونکہ نائیٹرک ایسیڈ کو سٹور کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی الیمینیم جو ہے نیکس ہمارے پاس ہے الیمینیم کے رییکشن بیس ہم نے دو ایسیڈ کے ساتھ رییکشن دیکھ لی ٹھیک ہے تین کے ساتھ بلکہ الیمینیم جو ہے بیس میں سے سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ یا پتاشیم ہائیڈرکسائیڈ دونوں کے ساتھ رییکشن شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں کے ساتھ جب یہ رییکشن شو کرے گا تو یہ سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ کے ساتھ رییکشن کرتا ہے in the presence of water H2O ٹھیک ہے تو یہ کیا چیز بناتا ہے یہ سوڈیم الیمینیم الیمینو 4 آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے سوڈیم الیمینیم ہائیڈرکسائیڈ بھی سے ہم کہتے ہیں یعنی اس کا جو نام ہے نا پروپر وہ کیا ہے سوڈیم ٹیٹرا ہائیڈرکسو الیمینیم یہ نام آپ کی بک میں نہیں لکھا یا آپ لوگ لکھ لیں الیمینیم 3 اور ساتھ میں ہمارے پرس ریلیز ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس ہیڈروجن اس کو ہم بیلنس کریں تو 2 آئے گا ٹھیک ہے 2 آئے گا اور 6 آئے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس 3 آئیڈروجن کے مولیکیولز بنیں گے سیمیلر ریکشن یہ دیتا ہے ہمارے پاس پوٹاشیوم کے ساتھ یعنی الیمینیم جب پوٹاشیوم ہائیڈر O H hole 4 plus 3 H2 ٹھیک ہے اس پوٹاشیوم ٹیٹرہ ہائیڈرو آکسو آئیڈروجن آئیڈروجن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریکشن آئیڈروجن ٹھیک ہے یہ تقریبا ہمارے تمام ریکشن ہو گئے یہ ٹوپک بہت ایمپورٹن ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس الیمینیم کا یہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے یعنی لائٹ ہوتی ہے ہیوی نہیں ہوتی 3 ٹیمز لیس دنس آئیڈرن 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 کا جو بیٹ ہوتا ہے اس سے تین ٹائمز اگر ہم لیس کریں ویٹ تو پھر الیمینیم جو ہوتا ہے اس کڈکٹر ہوتی ہیٹ اور الیکٹرسٹی کو بہت اچھے سے کنڈکٹ کرتا ہے ہیٹ ایکسچینجر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ہیٹ ایکسچینجر کا مطلب ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز تک ہم نے ہیٹ لگے جانے دو درمیان میں ہم الیمینیم کا جنکشن لگا سکتے ہیں ہیوی دیوٹی الیکٹرکل کیبلز ہیوی دیوٹی کا مطلب ہے کہ جہاں سے بہت زیادہ انرڈی چاہتی جیسے موٹر وغیرہ کی وائر ہو اس میں الیمینیم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا اگر کہیں بہت سیادہ انرڈی چاہیے یا الیکٹرسٹی چاہیے تو وہ وائرز جل جاتی ہیں بہت وقت سام ٹائمز تو ان وائرز کے انرہام الیمینیم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تھرڈ use ہے اس کا الیمینیم is an excellent reflector of radiant energy radiant energy کا excellent reflector کا مطلب ہے کہ اس کو reflect کرتا ہے اندر سے پاس نیروں دیتا پر this reason it is commonly used to insulate buildings aluminium foil is used is also used to jam radar یعنی آپ نے دیکھا ہے radars ہوتے ہیں کچھ جو آنے والے incoming signals کو پک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو دوسرے ہمارے دشمن ملک کے جو radars ہوتے ہیں وہ ہمارے radars کو بھی read کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ radar کے باہر coating کر دیتے ہیں aluminium foil کی ٹھیک ہے coating کریں گے تو جو شوائیں ہیں وہ radar کو sense نہیں کر پائیں گی جس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ radar کو jam کر دیتا ہے it is non-magnetic and is thus used in navigational equipments non-magnetic ہے یعنی یہ radiant energy کو reflect کرتا ہے تو پھر یہ magnetic بھی نہیں ہوتا اس لیے navigational equipments میں use ہوتا ہے it is a good reducing agent reducing agent بہت اچھا اپنی elektrons دے سکتا ہے سامنے والے کو and thus can be used for this purpose in the chemical and steel industries ٹھیک ہے steel industry میں اسے ہم use کر سکتے ہیں اس کی reducing property کی وجہ سے it is non-toxic non-toxic ہوتے اس لیے ہم اسے food وغیرہ اور brewing equipments میں use کرتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات ہم aluminium کی فائل کے اندر کھانا وغیرہ رکھ لیتے ہیں یہ جو آپ کو سلور کلر کے نظر آرہے ہوتے ہیں canes وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بھی اندرون جو ہے وہ سلور ہوتا ہے پھر یہ جو آپ پیکٹس کھاتے ہیں لیز وغیرہ کے اور بسکٹ وغیرہ کے آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ باہر جیسا مرضیوں اندر سی ہے ہمیشہ سلوری کلر کے ہوتے ہیں بسکلی وہ aluminium کی کوٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے aluminium readily form alloys with other metals like copper, magnesium, nickel and zinc ان کے ساتھ یہ alloy بناتا ہے گھروں کے اندر aluminium کہاں موجود ہوتا ہے گھروں میں aluminium جائے cooking utensils یعنی کھانے بینے کے بردن بنا سکتے ہیں آپ aluminium کے window کے frames ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو windows ہوتی ہیں جو آگے پیچھے جن کے اندر شیشے لگے ہوتے ہیں اور frames ان کے جو ہوتے ہیں وہ aluminium کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ kitchen foil وغیرہ جائے اس میں ہوتے جاتا ہے aluminium is used for making petrol and milk storage tanks جی پیٹرول کو store کرنے کے لیے دودھ کو store کرنے کے لیے جو tanks بنائے جاتے ہیں ان کے اندر aluminium کی کوٹنگ کرتے ہیں because it reflects heat کیونکہ وہ heat کو reflect کرتے ہیں and prevents them from being overheated in the sun تک کہ کہ کہیں وہ سورج کی موجودگی میں یا روشنی کے اندر وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم ان کے اندر aluminium کی کوٹنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ heat کو اندر نہیں آنے دیتا یعنی heat کو reflect کرنے کے ability conductor ہے لیکن heat کو reflect کرنے کے ability اس کے اندر وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اس کو بہت اچھے سی آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملیں گے کلاس میں اللہ حافظ گرلز اپنا خیال رکھئے گا